بسم اللہ الرحمن الرحیم میری عزیز بھائی بہنوں بیٹیوں اور بھائیوں آج میں بیوی کے حقوق پر چوبیس بھی حدیث آپ کو سناتا ہوں نسائی شریف جو صحاستہ کی کتاب ہے اس میں یہ روایت ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منخول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کام میں خدا کا ذکر نہ ہو وہ بڑا ہی بے برکت ہوتا ہے سوائے چار چینوں کے تو ان میں سے ایک یہ ہے کہ بیوی کے ساتھ دل لگی کرنا کھیلنا خوشتبی کرنا یعنی اس میں سبق یہ دیا گیا ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ خوشتبی کرنا مدا کرنا اور جائز اور صحیح لطائف کا سنانا کہ جس سے دل خوش ہو جائے یہ بھی عبادت ہے اور ایک روایت میں نے پہلے بھی بیان کی تھی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ آدمی مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ملے اور ملاقات کرے تو اللہ جللہ شان ہو اس کو بھی عبادت جو ہے وہ قرار دے رہے ہیں پھر جب گھر میں داخل ہوں تو احادیث میں آتا ہے سب سے پہلے داخل ہونے کے بعد یہ کہنا السلام علیکم ورحمت اللہ اس کے بارے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قیامت کے دن میں قیامت کے دن ان لوگوں کے بارے میں یہ گواہ ہی دوں گا کہ یا اللہ اس میں تکبر نہیں جو سلام کرنے میں ابتدا کرتے ہیں آغاز کرتے ہیں میرے بھائیوں بہنوں بیٹیوں ایک دوسرے کے حقوق کو آدا کرنے کے لیے ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے سبخ لینا چاہئے گھار جنت کا نمونہ بن جائے گا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین